ریڈ زون with ساجد عساق دیکھ سکے کہ کانسٹیشن جو ہے ان سی سی پی کا وہ کیا کہتا ہے ہم نے پہلے بھی آپ کا سامنا یہ رکھا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ چرچز میں یونٹی کو پیدا کیا جا سکے اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی اونجیلیکل چرچز ہیں وہ اس کے میمبرز بن سکیں اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی شیئر کیا آپ کے ساتھ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو فیت ہے کہ جو چرچ اس فیت پہ پورا اترتا ہے وہ ان سی سی پی کا میمبر بن سکتا ہے اس سلسلے میں ناظرین ہم نے تحقیق کرنے کی کوشش کی اور ہم نے و سی سی جو کہ ورل کانسل آف چرچز ہے اس میں بھی جا کر دیکھا اور آپ میرے ساتھ سکرین پر دیکھ سکتے ہے کہ و سی سی میں کون کون سے چرچز شامل ہیں اگر آپ تفصیل سے دیکھیں تو یہاں پر ایور کاتلک چرچ بھی شامل ہے اس میں بیپٹس چرچ بھی ہے اس میں اور اونجیلیکل چرچز بھی ہیں مگر جب ہم نے بات کی وکٹر ازرائیہ صاحب سے اس سپیسفک ٹاپک پر کہ کیوں این سی سی پی میں چند چرچز ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے مین لائن چرچز کو اس میں شامل کیا ہے اب جب ہم نے ان سے پوچھا کہ مین لائن چرچز کی ڈیفینیشن کیا ہے تو آپ سن سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا وکٹر صاحب یہ آپ بتائیے گا کہ یہ جو مین لائن چرچز کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ اس کو پاکستان ہے اس کے آرگرائیشن ہے نہیں نہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی ڈیفینیشن چرچ ہے ڈیفینیشن چرچ ہے جی جی اور سرویشن آرمی ہے یا بی چرچ ہے اور ترہ چرچہ آرگنیزیشن آپ کا جو کہتا ہے کونسٹویشن وہ تا ہے اونجیلیکل چرچز جو اس فیت پر بلیف کرتے سارے آسکتے ہیں اس میں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جب بیشپ لیو سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا آگے چلتے ہیں ناظرین ہم نے جب ان سے بات کی کہ آپ کی چھ سال سے میٹنگز نہیں ہو پائی تو اس کی وجوہت کیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں آن ائر یہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ جب کسی ایک چرچ میں بھی فرکشن پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے میٹنگز کال نہیں ہو سکتی تو آپ سن سکتے ہیں میرے ساتھ انہوں نے کیا فرمایا کیا وجہ ہو رہی ہے کیوں میٹنگ ہی نہیں کال کر پا رہے نسی سی پی والے اس کا جواب میں ابھی آپ کو نہیں دے سکتا اچھا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ چرچے میں بہت سے پراؤرمز ہیں نسی سی پی جو ہے دیکھا دارا ہے جس کے چرچے میں بنا جی تمام چرچیز تو نہیں ہیں وہ تو چند چرچیز ہیں جو آپ کے تمام جب پر جو میل لائن چرچز ہیں اچھا جی اگر ایک چرچ میں بھی کوئی پراؤرم ہو تو ہمارے لئے مشکل ہو جاتی اور اس کے ساتھ ہی جب ہم نے بیشپ لیو سے پوچھا کیا وجہ ہے کیونکہ آپ بھی میتھوڈیس چرچ کو رپرزنٹ کرتے ہیں اور چرچ پاکستان کا حصہ ہے ملتان ڈائسیز کے بشپ ہیں آپ بتائیے کہ میٹنگ کیوں کال نہیں ہو پا رہی تو انہوں نے کہا کہ ساجس صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن آتا ہے نوٹس میٹنگ کال کرنے کا اور اس کے چند دن کے بعد نوٹس آ جاتا ہے کہ بھئی میٹنگ پوسپون کر دی گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی فرد واحد کی وجہ سے اگر میٹنگ پوسپون کی جائے تو یہ نہایت غلط بات ہے اور آپ میرے ساتھ سن سکتے ہیں بشپ لیو نے کیا فرمایا میٹنگ نہ ہونے کی وجہ تو یہی کہ میٹنگ کال ہی نہیں کی جاتی جیسی کال کی جاتی ہے اسی کے ایک آواز آتا ہے کہ کال ہو دی یہ میٹنگ اور دن نیچ لیٹر کہتی وہ پوسپون ہو گئی تو یہ میرا خیال عمل کو دو تین دفعہ چار دفعہ ہو گیا ہے اس سارے مسئلے میں کہ جیس میں میٹنگ کال ہوئی ناظرین اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا وکٹر ایزارایہ صاحب سے کہ آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں آپ کے جو بینک کے اکاؤنٹس ہیں کیا وہ ریگولر ہیں وہ آپریٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ ہماری انفرمیشن کے مطابق ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ڈومنٹ ہیں ناظرین اور جب اکاؤنٹ ڈومنٹ ہوتا ہے تو اس کے آرڈرٹس بھی کا کس بیس پہ کریں گے تو ناظرین ہم بتائیں اس پر تک کانسٹیوشن جو ہے تین سیگنٹریز ہیں جس میں سے ایک جو جنرل سیکیٹری وکٹر ایزارایہ صاحب ہیں اور ایک تھے بشپ سیمول پرویز جو کہ ابھی پاکستان سے باہر ہجرت کر گئے اور اس کے بعد ریورنڈ ونسنڈ ڈیوٹ صاحب تھے جو کہ رہلت کر گئے وفات پا گئے تو اس کا مطلب ہے کہ دو سیگنٹریز اویلیبل نہیں ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک سیگنٹری جو ہے وہ اکاؤنٹ کو مینٹین کرے مگر وکٹر ایزارایہ صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ وہ ڈومنٹ نہیں ہیں وہ ریگلر ہیں وہ چل رہے ہیں مگر جب ہم نے تحقیق کی تھوڑا سوال کیے ان سے تو انہوں نے مان لیا کہ یہ ڈومنٹ ہے اور میں اکیلا سائن نہیں کر سکتا اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو ہماری میمبرز ہیں وہ میٹنگز کال نہیں ہوتی اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو آپریٹ نہیں کر سکتے ہم اپنا نیا خزانچی چن نہیں سکتے سوال میرا یہ تھا کہ آپ اکاؤنٹس جو ہیں فنکشنل ہیں آپریٹ کرتے ہیں بالکل بالکل آپریٹشنل ہیں اس کو ٹھیک ہے ہمارے اپڈیٹ اور وہ جو ٹرئیرار تھے وہ تو ڈیتھ ہو گئی ان کی ونسن یہ تو مشکل ہے کہ جلسہ ہو اجلاس کیونکہ ونسن ونسن ڈیوٹ صاحب جو تھے ریورن ونسن ڈیوٹ صاحب اگر اجلاس ہوگا تو میں آنسی چننے جائے گا میں تو نہیں چنن سکتا ابھی کیسے اپریٹ کرتے ہیں ان سی سی پی اپنا اکاؤنٹس کو وہ کچھ آپ سے مانگ لیا کیا اور سے مانگ لیا مگر اکاؤنٹ اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہے ہاں ڈورمنٹ اکاؤنٹ ڈورمنٹ نہیں ہے اکاؤنٹ خزانچی آجے چل جائے نہیں ہے تو ڈورمنٹ اس وقت تو ڈورمنٹ ہویا کہ سکتے ہیں کیونکہ ہم اپریٹ نہیں کر رہے کیونکہ خزانچی نہیں ہے نا کیونکہ وہ بشپ سیمی جو تھے سیالکورٹ وہ بھی باہر چلے گئے ونسنٹ ڈیورٹ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور ابھی کوئی سیگنٹری نہیں ہے کیونکہ دو ضروری ہوتے ہیں آپ کے لیے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتنی ریگولیریٹیز ہیں اور اس کی کا جواب جب بشپ لیو نے دیا وہ بھی آپ سن سکتے ہیں وہ اکاؤنٹ کے حوالہ سے کیا کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ کیسے ہوں گے تو آپ کے علم ہے یہ کہ کوئی نہیں ہے سیگنٹری اور بینک اکاؤنٹ جو ہے ڈیورمنٹ ہے دیکھیں یہ بات کہ جب ان کی دیکھت ہوئی تو یہ اگر دیکھتے کو جب تب آگے نہیں ہوتا سید کو سپرنا چھوئی اور نیک سیگنٹری دیکھت کرنا چھوئی تھا تاکہ وہ پر اکاؤنٹ چلتے کیونکہ میٹنگ ہی کسی سالوں سے میٹنگ نہیں رہی تو دیکھتے روٹ اور جب وہ بلاتے نہیں تو وہ بلاتے روٹ چاہے گا جب کوئی ایک فورمیشن نہیں ہوتی پرشنیل یہ بات رہی ہے کہ ہاں میٹنگ چھے گے اور یہ پار ہوتی رہی اور اس میں وہ میٹنگ جو ہے وہ لیکر آتا اور اس کے پات آجاتا کبھی کوئی نہ کوئی بات آجاتی اور میٹنگ نہیں ہوتی یہ تھی فرد باہت کی وجہ تو میٹنگ پرنو ہمیں میٹنگ ایک پروسیزیرل ہے اور کونسٹیوشنل جو اس کے مینڈیٹری مینڈنگ ان کی ہونی ہے کسی کسی دائن لکھے ہیں حاوز کسی دائن لکھے ہیں تو اپنے ٹائم سے ہونی چاہیے لکھے ہیں اور ایک اور سوال ہم نے کیا ناظرین جناب وکٹر زرایہ صاحب سے محترم ہیں بزرگ ہیں ہمارے اور ان کی کونٹریبوشن بھی رہی ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ان کی کونٹریبوشن بھی رہی کہ انہوں نے جب دی نیشنل سے پوچھا کہ آپ نے وہاں پہ اتنی ایفورٹس کی مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں ان سی سی پی میں تو وہاں پہ چار ڈسک چلتے تھے ایک ویمن ڈس تھا یوت ڈس تھا سنڈے سکول کا ڈس تھا اور اس کے سارے کمیونکیشن کا ڈس تھا خبریں متضاد خبریں آ رہی ہیں ہم اس کے اوپر باد باد میں کریں گے مگر وہ کیا ریزن ہوئی کہ وہ آپ کی گرانٹ بھی سسپنڈ ہو گئی اور آپ کے سارے ڈس بھی ختم ہو گئے اب آپ کے پاس کوئی فنکشنل ڈس نہیں ہے اچھا ایک سوال یہ تھا کہ یہاں پہ پہلے ڈس ہوا کرتے تھے یوت ڈس ومن ڈس پھر آپ کا تھا جی جی ورلڈ کونسو چرچ ریڈیوز ہو گئی ہے کنس کانفرنس ریڈیوز ہو گئی ہے اور کملے کم ہو گئے اور جو فنڈ وہ دیتے تھے انکاموں کے لئے وہ بند ہو گئے اور آپ کو اس وقت پاکستان کا چپ مانگتا ہی ہے تو ناظرین اس پہ انہوں نے کیا فرمایا آپ سن سکتے اس کے ساتھ ہی ہم سنانا چاہیں گے بیشپ لیوپول نے کیا فرمایا دو وزار چھے میں شاید ڈیو سی سی نے سسپینڈ کر دیا تھا تو اس کے بعد سے وہ جو ڈس میں یہ بات دلکل دکھر سی رہی ہے تو ابھی آپ کوئی نمائندہ جاتا ہے وی سی سی کی میٹنگ میں ریپرزنٹیشن کرنے یہ نہیں کوئی تاکہ نہیں ہماری طرف مہتان دا ایکس سے کبھی بھی کوئی نہیں گیا تو ناظرین ہم نے جب پوچھا وکٹر ازرائیس صاحب سے آپ کا فید جو آپ نے درج کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نسی سی پی جو ہے ایک امبریلا ارگنزیشن ہے تمام چرچز کی کیونکہ جب ہم نیشنل کی بات کرتے ہیں تو نیشنل میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آٹھ ڈائسز آ جائیں چرچ اور پاکستان کی پریسپیٹیرین چرچ آ جائے سیلویشن آرمی آ جائے اور دوسرے آ جائے بلکہ نیشنل میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام چرچز جو وہ پیرامیٹرز پر پورے اترتے ہیں ایوینجیلیکل چرچز اس میں آ سکتے ہیں جس طرح میں نے پہلے ارز کی کہ ویو سی سی نے ایسی کوئی پاکستان کے تمام چرچز جو ہے این سی سی پی کے میمبرز بن سکتے ہیں آپ کہتا ہے کونسٹویشن جو اس فید پہ بلیف کرتے سارے آ سکتے اس میں ہمارے پاس ریپورٹ ہیں لوگ کافی عرصے سے اپلائے کرتے رہے مگر ان کو میمبر شپ نہیں کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے نا ڈبلیو سی سی میں وہاں پہ تو ایون کیتھلکس بھی میمبر ہیں ڈبلیو سی سی کے اس پہ ہم نے جاننے کوہش کی کہ جو اینجیلیکل چرچز ہے اس کے لٹرلی میننگ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ گریک ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گوڈ نیوز یا گوسپل وہ تمام چرچز جو گوڈ نیوز پیش کرتے ہیں گوسپل شیئر کرتے ہیں وہ فرد واحد بھی ہو سکتے ہیں ایونجلس بھی ہو سکتے ہیں اور وہ چرچز ہو سکتے ہیں ایونجیزیشن ہو سکتے ہیں یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ اس پر کونسٹیوشن آف ان سی سی پی تمام وہ لوگ تمام وہ چرچز جو کہ اس پیرامیٹرز پر پورے اترتے ہیں وہ ان کے میمبرز ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ناظرین ایک چرچ اور پاکستان کے بشپ صاحب نے کہا کہ آپ ایک ایسا پروگرام بھی کریں جس میں وہ تمام جو فیک بشپ ہیں ان کے اوپر آپ بات کر سکے تو ہم نے پہلے کوشش کی جاننے کہ یہ آپ سمجھتے ہیں یہ تمام بشپ جو ہیں خدا نخص اپنے آپ خدا سمجھتے ہیں یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید کوئی بہت سپیریئر چیز ہیں جب کہ ہمیں پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے الیکشن لڑکے یہ بشپ آتے ہیں جس میں روپے پیسے قد بے انتہا استعمال ہوتا ہے پادری خریدے جاتے ہیں میمبر خریدے جاتے ہیں کانسل کے لوگ کو خریدا جاتا ہے تو یہ پھر جا کہ بشپ بنتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پراپرٹیز ہیں ان کو کسی طرحے سے ہولڈ کیا جائے اور انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ریکنگنائز کرائے جائے کہ ہم بلکل فقی فریسیوں کی طرح بہت بڑے ہائی پریسٹ ہیں تو ہم نے جب تحقیق کی تو بشپ کا مطلب یہ ہے اوورسیر وہ فرد جو کہ ایڈمیرسٹریشن کرے وہ شخص جو کہ اپنے جو چرچ کے امور ہیں ان کو دیکھے اور اپنے جو پاسبان ہیں خادم ہیں ان کو گائیڈنس پروائیڈ کرے تو یہ بشپ کا ورڈ بائبل میں نہیں ہے بلکہ اوورسیر ہے تو ناظرین ہم یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ بشپ جو کہتے ہیں کہ ہم صرف جو انگلیکنز ہیں ہم جو میتھوڈیسٹ ہیں ہم جو کیتلکس کے ہیں یہی صرف بشپ ہو سکتے اور باقی سارے فیک بشپ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک توہمت لگائی گئی ہے ان سارے خادموں پر ان سارے بشپ پر جو کے بشپ ہیں اور بائبل میں کہیں ہمیں بشپ کی ٹرم نہیں ملتی وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ کلیسیا کے بزرگ وہاں انٹیکٹ ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے چرچز ہیں یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہی صرف خدا کے نزدیک ہیں وہ بھی خود بھی جانتے ہیں وہ کتنے نزدیک ہیں وہ کلیسیا بھی جانتی ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں اس پر بحث نہیں ہم بات یہ کریں کہ کیا وجہ ہے کہ نسی سی پی میں پہلے بات دوسرے چرچز شامل نہیں ہو سکتے اور اس کے بعد یہ جو مین لائن چرچز ہیں ان کے جو بشپ سہبان ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ان سے زیادہ آسان خدا کو ملنا ہے ابھی ہم نے فون کنے کوشش کی ایک بشپ صاحب کو اور ایس یوشول وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے بٹ ہم کوشش کرتے رہیں گے ان سے رابطہ ہو سکے تاکہ ان سے پوچھا جا سکے کہ ان سی سی پی کی میٹنگ کیوں کال نہیں کی جا رہی تو ناظرین ہمارے مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ کیا کیا ایرگولیریٹیز ہو رہی ہیں ان سی سی پی میں اور جب ہم نے بات کی وکٹر زرایہ صاحب سے کہ آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی منجمد ہیں آپ کا پاس فنڈنگ کا کوئی سورس نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم پیسے ادھر ادھر سے اکٹھے کرتے ہیں زیادہ تر میرے بچے جو ہے اس میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آپ ایسا سن سکتے انہوں نے کیا فرمایا ابھی کیسے اپریٹ کرتے ہیں ان سی سی پی اپنے اکاؤنٹس کو وہ کچھ آپ سے مانگ لیا کی اور سے مانگ لیا پاکستان کے چرچ باہر کے چرچ نے ایک طرحہ نہیں کیا اور میں اور آپ کس کے ساتھ ناظرین سن سکتے ہیں کہ بشپ لیو پاول نے کیا کہا ان فنڈس کے حوالہ سے یہ تو پتہ نہیں یہ یہ ایسا پتہ نہیں کہتے ہو سکتا ہے نور ہو گئے کہ بزرگ وں کو یاد سکتا ہے تو ناظرین یہ ہاں پہ بہت ضرورت ہے ہمیں تحقیق کرنے کی کہ نسی سی پی کو جو کہ ایک مسیحی ادارہ ہے جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر سارے چرچ کو یونائٹ کیا جا سکے جہاں پر سارے چرچ کی نمائندگی ہو سکے اور میں درخواست کروں گا ان چرچ کو جو سارے پیرامیٹرز پورے کرتے ہیں ان سی سی پی کا میمبر بننے کے لیے وہ ضرور اپلائے کرے ان سی سی پی کو تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس اپلیکشنز نہیں آتی اس لیے ہم نئے چرچ ایڈ نہیں کرتے تو آج ناظرین ان تمام بڑے چرچ کو چھوٹے چرچ کو میں کہوں گا بجائے کہ آپ چھوٹے چھوٹی کانسلیں بنائیں آپ تمام ان سی سی پی کو اپلائے کریں تاکہ وہاں پر وہ لوگ آ سکے جو واقعی کام کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں انٹرسٹ لے رہے پچھلے چھ سال سے میرا خیال ان کو گھر بھیج دینا چاہیے اور نئے لوگ وہاں پر آنے چاہیے کیونکہ یہ ادارہ ہم نے بچانا ہے یہ ادارہ مسیحیوں کو ادارہ ہے اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجئے اگلے اپیسوڈ تک تب تک خدا حافظ پاکستان زندہ باد